جو لوگ اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں جلدی جلدی چلے جائیں اس لئے کہ جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں اگر کوئی آدمی مس ہو گیا تو مجھے خود اچھا نہیں لگے گا دیکھیں کیا شیر میعار صاحب آپ جب پڑھ رہے تھے تو محفل کو واقعی ایک میعار پر لے گئے اور یہاں پر شاعری سنی جائے گی میعار صاحب نے کچھ کمی آئی میری شان میں کیا بہت اچھے شیر سنائے آپ نے کچھ کمی آئی میری شان میں کیا کچھ کمی آئی نجو بھائی کچھ کمی آئی میری شان میں کیا افضال میں رٹھی شیر سنیے کہ پہلے تو مثل نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پہلے تو مثل نقش پہلے تو مثل نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پہلے تو مثل نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پھر شیشہ وفا میں اُتارے گئے ہیں تیسرا چوتھا مشرا سنیے گا پہلے تو مثل نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پھر شیشہ وفا میں منا بھائی پھر شیشہ وفا میں اُتارے گئے ہیں ہم اور ہم کو ملی ہے خنجر قاتل سے زندگی دنیا سمجھ رہی ہے کہ مارے گئے ہیں ہم کو ملی ہے خنجر قاتل سے زندگی ہم کو ملی ہے خنجر قاتل سے زندگی دنیا سمجھ رہی ہے کہ مارے گئے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے عزیزہ نگرامی اس وقت چونکہ حسین کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس پورے اتنے بڑے مجموعی میں سب آزادار بیٹھے ہوں تو ایک شاعر بھی آزادار ہی ہونا چاہیے آزادار عزمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد لبو لہجے میں میں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے بغیر کسی مبالغے کے منفرد لبو لہجے میں منفرد ترنم میں اس لیے کہ ترنم کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں اس وقت عزادار عزمی صاحب ہندوستان ہی نہیں بیرونی ہندوستان میں بھی لکھنو کی نمائندگی کر رہے ہیں ہماری فیرس میں موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نواز دیں آپ کا دل چاہے تو سلوات بھیج دیجئے سامین اکرام سلام علیکم یہ میرا پہلا اتفاق ہے سٹی کے اندر میرے خیال سے کبھی پڑھا ہوگا تو گمشدگی میں غائب ہوگئے برحال بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک قطع پہلے ملاحظہ کی اس کے بعد آپ کی امانت پھر آپ حکم دیں گے تو آگے بڑھیں گے نہیں تو پیچھے چلے جائیں گے برحال ایک ناری سلوات کا سارا دے چوتھا مصرہ خاص توجہ شاید کوئی نئی بات ہو دیکھئے گا ظلم کی دنیا میں بھر دی تیرگی آپ آج آباس نے یاد رہ جائے سدا بھی اب تیسرا چوتھا مصرہ شاید کوئی نئی بات ہو ملاحظہ کیے گا یاد رہ جائے شدا بھی ایسی دی آباس اور سام میں زنب کو کیا دیکھے گا کوئی بیردہ چھین لی آنکھوں سے بھر دیکھے گا فیلی موسیقی ظلم کی دنیا میں پھر دی خیرگی آباس یاد رہ جائے سزا بھی شام میں زینب کو کیا دیکھے گا کوئی پیردہ چین لی آنکھوں سے سب کی روشنی یہ ایک قطع آخری قطعے تو بہت ہیں لیکن وقت بھی کم ہے مجھ کو مصرے میں بھی پڑھ رہا ہے پہلے مصرے پڑھ لیں گے اگر وقت ہوگا تو بتائیے گا تو پڑھ لیں گے ورنہ کوئی بات نہیں یہ آخری خطہ مرادہ کیے گا چوتھا مصرہ اس میں بھی خاص توجہ کربلا ہی صبح میری کربلا ہی شام ہے مصرے پڑھ لیں گے اور زائروں کے واسطے عظمی کا یہ پہلے کربلا جانے سے پہلے میں بہت بیمار تھا مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام بہت اچھا سنتے ہیں بہت اچھا سنتے ہیں میں بہت دن سے چاہ بھی رہا تھا میں نے کئی دفعہ بائیک ڈوڑ سے لجمی ساتھ ملاقات کرنے کی سوچی ہونی بارا تھا بہت حال جب قسمت میں لکھا ہو ترمیر صاحب نے بلالیا ہے برحال میں ان کا شکر ہوں ایک اور نعرے سلوات کا سارہ دیئے میں پہلے میسریں بڑھ دوں پھر وقت ہوگا تو مطلع برائے مطلع دیکھئے گا ایک نعرے سلوات کا سارہ مطلع ملحدہ کیے گا بہت سادے سادے سے شیر ہیں بہت زیادہ آپ کو ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی جو یا حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں جو یا حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سورے سنائے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سورے اب یہاں سے شیر ملحدہ کیے گا ایک ایک شیر کے لئے میں توجہ چاہوں گا ہیں بہت سادے سادے سے شیر ابھی ملحدہ جناب پڑھ کے لئے ہیں لاسٹ رومی نے یہی پڑھا ہے ملحدہ کیے گا عجب خوشی ہے شہ کربلہ کے انے کی عجب خوشی ہے شہ کربلہ کے انے کی عجب خوشی ہے شہ کربلہ کے انے کی ہماری آنکھ میں آنسو بھی آئے جاتے ہیں ہماری آنکھ میں آنسو بھی آئے جاتے ہیں ہماری آنکھ میں ہماری آنکھ میں ماری آن رجب خوشی ہے ہماری آنکھ میں شیر ملحدہ کیے گا بتا نہ پائیں گے غازی یہ چاند سر رجبی شیر ملحدہ کیے گا پتہ نہ پائیں گے غازی یہ چاند سورج بھی کہاں کہاں تیرے بھرچم کے سائے جاتے ہیں کہاں کہاں تیرے بھرچم کے سائے جاتے ہیں شیر دیکھئے گا حضور مصر آشد غالباً آپ کا ہی ہے ملہدہ کیے گا شیر آپ کاس توجہ بڑا رہا ہے ستم اپنی فوج کی تعداد بڑا رہا ہے ستم اپنی فوج کی تعداد ادھر جو آئے ہیں وہ بھی گھتائے جاتے ہیں ادھر جو آئے ہیں وہ بھی گھتائے جاتے ہیں ادھر جو آئے ہیں وہ بھی گھتائے جاتے ہیں ابھی یہ ستم بھول جائے گا حسنہ ابھی یہ ستم بھول جائے گا حسنہ عیدل ہائیدلی ہائیدلی شار مردہ جیرے یمدہ دو ہندے پر وردکار لاؤ مردہ لائدہ لاؤ مردہ مردہ لائے 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 ابھی 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 ستم بھول جائے حسن ابھی 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 ستم بھول جائے حسن ابھی یہاں علی اسغر بلائے جاتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ زبان کا شعر ہے ملاعظہ کیا گا اگر لکھنوی زبان نہ ہو تو خاموش رہیے گا ملاعظہ کیا گا علم اُٹھا کے بتاتے ہیں ہم زمان میں کو علم اُٹھا کے بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہمیشہ جید کے پرچم اُٹھائے جا ہمیشہ جید کے پرچم اُٹھائے جا ہمیشہ جید کے پرچم اُٹھائے جا اور یہ شعر بھی دیکھیں گا شاعری ہے اس میں اس شعر میں ملاعظہ کیے گا غمِ حسین میں عشقوں کا حوصلہ دیکھو غمِ حسین میں عشقوں کا حوصلہ دیکھو سمندروں کے وہ قابل میں آئے جاتے ہیں سمندروں کے مقابل میں مقابل میں آئے جاتے ہیں غمِ حسین میں غمِ حسین میں حوصلہ دیکھو سمندروں کے مقابل میں آئے جاتے ہیں شعر ملاعظہ کیے گا غمِ حسین میں مقابل میں عشقوں کا حوصلہ دیکھو سمندروں کے مقابل میں آئے جاتے ہیں بھئے یہ شعر ملاعظہ کیے گا حضور خاص طور سے آپ سے توجہ یہ سیدہ کی دعا ہے کوئی مذاق نہیں یقی موسیقی یدہ کی دعا ہے کوئی مطاب نہیں حسین والے زمانے بچائے جا یہ سیدہ کی دعا ہے کوئی مضاق نہیں یہ سیدہ کی دعا ہے کوئی مضاق نہیں حسین والے زمانے بچائے جا یہ بھی شعر سنگی ہے وہ سادے سادے سے شعر ہے سرکار نماز یہ سیدہ کی دعا ہے کوئی مضاق نہیں زمان حسین والے زمانے بچائے جا نماز پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے نماز پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے وہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جا نماز پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے نماز پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے بھائی یہ شعر ملاحظہ کیے گا شاعری دیکھئے گا اس میں بھی اور میں جانپور میں پڑھ رہا ہوں حالانکہ یہ تو غلص ہے کہنا ہی ہوگا کہ ہائے تو جانپوری میں کہیں باہر ہوتے تو کہتے شعر ملاحظہ کیے گا حضور دیکھئے گا سرکار حسین آئے ہیں شہ پر سمیٹ لو جبرین سنیے گا شعر ملاحظہ کیے گا شعر ملاحظہ کیے گا حسین آئے ہیں شہ پر سمیٹ لو جبرین حسین آئے ہیں شہ پر سمیٹ لو جبرین یہ کربلا ہے یہاں دل بچھائے جا حسین آئے ہیں ہی آئے ہیں یہیاں دل بچھائے جب ملت بچھائے جائے ہیں چھائے ہیں چھائے ہیں یہکر پہلا ہے ملت بچھائے ہیں یہ قیب الٰہ یہاں دل بچھائیں گا اور ایک یہ بھی حقیقت ہے ملاعظہ کیے گا میں نے کہا کہ مصرین بہت ہو گیا بس باقی ضرورت بھی نہیں کبھی بھی اس کا تلفظ بگڑ نہیں سکتا ساتھا سا شیر ہے دیکھئے گا کبھی بھی اس کا تلفظ بگڑ نہیں سکتا کبھی بھی اس کا تلفظ بگڑ نہیں سکتا جسے علی کے قصیدیں رٹھائے جا جسے جسے سنیے گا سنیے گا شیر یہ حقیقت ہے ملاعظہ کیے گا یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے مہورم میں یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے مہورم میں جو فاتح کرتے ہیں وہ بھی لٹھائے جا لٹھائے جا موسیقی یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے مہرم میں یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے مہرم میں دو کاما کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے جو فاقہ کرتے ہیں آخری دو شیر ایک شیر چاہے دل سے سن لیے گا لیکن ایک شیر جو آخری پڑھوں گا میں خاص توجہ شیر کے لیے اگر دل تک چھو جائے گا تو دعائیں دے دیے گا اور نہیں تو خاموش رہیے گا ملاحظہ کیے گا یہ شیر چاہے دل سے سن لیے گا مدد کرو میرے مولا کے وقت مشکل ہے چاہے جیسے یہ شیر سنیا مدد کرو میرے مولا کے وقت مشکل ہے تمہارے چاہنے والے ستائے جاتے ہیں اب وہ شیر سنیے جس کے لیے سارے شیر میں نے سنا دیئے گا شیر مرہدہ کیے گا یہ نصیاتی شیر ہے دیکھیں یہ سبر حضرت عباس دیکھ لے دنیا شیر مرہدہ کیے گا دل کو چھو جائے تو دعائیں دیئے گا یہ سبر حضرت عباس دیکھ لے دنیا یہ سبر حضرت عباس دیکھ لے دنیا جری کے سامنے خیمیں ہٹائے جاتے ہیں جری کے سامنے خیمیں ہٹائے جاتے ہیں جری کے سامنے یہ سیدہ کی دعا ہے کوئی مدہ نہیں حسین والے زمانے پا چھائے جاتے ہیں اور یہ اور کچھ بھی نہیں ہے کرم حسین نکا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے کرم حسین نکا ہے ہر ایک جشن میں موسیقی